نمشکر دوستو ہماری یوٹیوب چینل میں آپ سبی لوگوں کا بہت بہت سواگت ہے دوستو آج کل کی محلہ ہو خاص طور پر ینگ لڑکیوں کے بیج فٹنس کا تریزہ لگی لیول پر ہے اور اسی کارنون آج بڑی تعداد میں محلہ ہے ریگولر طور پر جن میں ورکاوٹ کرتی مل جاتی ہیں اور یعنی میں سے کچھ دمدار محلہ آگے چل کر باڈی بلڈنگ اور فائول لفٹنگ جیسے کھیلوں میں کافی نام بھی کماتی ہیں دوستو ہمارا چینل ایسی ہی دمدار لڑکیوں کو ڈیڈیکیٹ ہے اور یہاں پر ہم آپ لوگوں کے لیے ایک سے بڑھ کر ایک دمدار لڑکی کی لائف شٹوڈی لاتے رہتے ہیں تو اسی کڑی میں آج کی ویڈیو میں ہم لے کر آئیں ایمبل ریڈ بوٹ کی کہانی جو کہ یو ایسی کو بلاؤنگ کرتی ہیں اور ایک فیویل باڈی بلڈر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک جانی مانی شوشل میڈیا انفلینسر بھی ہیں دوستو ایمبر بچپن سے ہی کافی زیادہ فٹ اور ایتلیٹک ٹائپ کی لڑکی تھی یہ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں فٹنیس براسک میں ملی کیونکہ ان کی فیملی کے دکتر لوگ کسی نہ کسی سپورٹ ایکٹیوٹی میں پارٹیسپیٹ کرتے رہتے تھے ایمبر بھی الگ لگ سپورٹ ایکٹیوٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتی رہی پلگ بھی 20 سال کے انہوں نے ان کا روجان باڈی بلڈنگ کی طرف بڑھنے لگا تو انہوں نے باڈی بلڈنگ کو شدت سے اپنا لیا وہ گھنٹوں جم میں کڑا ورکاوٹ تو کرنے ہی لگیں ساتھ ساتھ وہ ویڈ ٹریننگ بھی کرنے لگیں اور اس سب کا ریزلٹ رہا کہ انہوں نے اچھی کاسی ٹون اور مسکرل باڈی ڈیولپ کرنے سٹارٹ کیا دمدار باڈی ہونے کے ساتھ ساتھ انہوں نے باڈی بلڈنگ کانٹیسٹ میں بھی پارٹیسپیٹ کرنے سٹارٹ کر دیا اور جلدی وہ ایک نیشنل لیول فیمیل باڈی بلڈر بن گئی جو کہ این پی سی کامٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرنے لگیں دوستو اس بیچ اہم بننے اپنے باڈی بلڈنگ اور ورکاوٹ سے جڑے ویڈیوز اور فوٹوز شوشل میڈیا پلیٹ فارم انشٹاگرام اور ٹک ٹوک پر بھی شیئر کرنے سٹارٹ کیے اور دونوں ہی پلیٹ فارم پر وہ خاصی پاپولر ہو گئیں اگر انشٹاگرام کی بات کی جائے تو انشٹاگرام پر لگ بگ پیتیس اجار لوگ انہیں فولو کر رہے ہیں ہم نے ان کی انشٹائیڈی کا لنک ویڈیو کے ڈسکرپشن میں دیا آواز زیادہ جانکاری کے لئے آپ بھی انہیں وہاں سے فولو کر سکتے ہیں دوستو اگر ایمبر کے باڈی اسٹیٹس کی بات کی جائے تو انکیوں میں لگ بگ چھپیس سال ہے جبکہ ان کی لمبائے ماتر پانچ فٹ ہے ان کا کانٹیس ویڈ ساٹھ سے پیسٹھ کلو کے بیچ رہتا ہے جبکہ ان کی دندار بائیسپس کا سائز لگ بگ سولے انچی ہے دوستو ایمبر باڈی بلڈنگ کو لے کر کافی زیادہ ڈیڈیکیٹ اور پیشنیٹ ہے اور ہم امید کرتے ہیں جلدی وہ ایک پروفیشنل باڈی بلڈر بن جائیں گی اور ہم انہیں انٹرنیشنل لیول کمپیٹیشنز میں پارٹیسپیٹ کرتے دیکھیں گے آپ لوگ ان کے بالے میں کیا رائے رکھتے ہیں آپ کومنٹ کر کے بتائیں اور فیمیل باڈی بلڈنگ سے جڑی ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لئے آج ہی ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں